اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں توصیف احمد آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں ڈگری آیا ہوں وی لاک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل جو ہے توصیف احمد ورڈ وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور فیس بک پہ اس کو فالو بھی کر لیں اور اگر بلوگ اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور مت آئیے گا اور لائکس اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا آج میں آیا ہوا تھا ڈگری بھاوی اور بچوں کو چھوڑنے کے لیے تو شانواس بھائی تھوڑا سا باہر گئے ہوئے تو وہ تھے نہیں اور بچوں کو چھوڑیاں تھی تو بھائی کا فون آیا کہ بھابی والوں کو چھوڑ کے آنا ہے ان کے گھر امی والوں کے گھر تو آج میں ان کو چھوڑنے آیا ہوا تھا میں اور محمد علی محمد علی اس وقت میرا کیمرامین بنا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے بھابی اور بچوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے گھر اور چائے وائے پی کے ہم لوگ نکل آئے ہیں واپسی کے لیے اور اب واپس جا رہے ہیں میں اور محمد علی ساتھ رہیے گا گپ شپ کرتے چلیں گے اور دکھاتا ہوں جی کہ کون سے راستے سے ہم لوگ آئے تھے اور کس راستے سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ساتھ رہیے گا کٹ ابھی جی ہم لوگ ڈگری سے نکلیں اور واپس جائیں گے کنری اور راستہ ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے ٹنڈو محمد خان والا اور جھڑو اور جھڑو سے پھر ہوتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے کنری دھڑیلوں موری سے ہم لوگ کراس کریں گے اور کنری کی طرف ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تقریباً ایک گھنٹہ اور تیس منٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور میں اور محمد علی ہم دونوں ساتھ ہیں بچوں کو آج کل چھٹیاں ہوئی ہیں تو محمد علی کو میں ساتھ لے آیا تھا مومن ویسے گھر پہ ہوتا ہے اور انعابیہ جو ہے وہ اس نے آنے سے منع کر دیا وہ کہتی کہ میں نے ممہ کے پاس رہنا ہے ممہ اور دادوں کے پاس تو وہ دونوں ادھر ہیں گھر پہ اور محمد علی میرے ساتھ ہے آتے ہوئے ہم لوگ آئے تھے سامارو سامارو سے جمساباد جمساباد سے پھر جمساباد سے پھر ہم لوگ ڈگری کی طرف آئے تھے تو وہ راستہ جو ہے کافی ٹوٹا ہوا ہے جمساباد تک تو ٹھیک ہے جمساباد سے آگے بشیرہ بال والا جو روڈ ہے وہ بڑا خراب ہے اور پارشوں نے تو اس کی تباہی مچا دی ہے ٹوٹا ہوا ہے بلکل تو ابھی جاتے ہوئے میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب واپس وہاں سے نہیں جانا اب ہم لوگ جائیں گے یہاں سے ٹنڈو محمد خان ٹنڈو محمد خان سے جائیں گے ہم لوگ جھڑو جھڑو سے پھر وہاں سے ہم لوگ بیچ میں سے ایک راستہ نکلتا ہے ٹن لیں گے اور نکلیں گے سیدھا جا کے کنڑری ساتھ رہیے گا انشاءاللہ راستہ ضرور آپ کو دکھاتا جاؤں گا گپ شب بھی ہوتی رہے گی یہ میں ہوں اور یہ محمد علی ہے اور ہم لوگ واپس کنڑری جا رہے ہیں یہ محمد علی ہستہ بھی بڑی مشکل سے ہے کیونکہ اس کے دان ٹوٹے ہوئے ہیں اور دان نہیں دکھانا چاہ رہا اب دیکھو کیسے شرما رہا ہے یہ گنے کا سیزن ہے تو گنے کی ٹرالیاں جو ہیں وہ بڑی گزر رہی ہیں ٹرالیاں بھی گزر رہی ہیں اور کیا ٹرک بھی جو ہیں وہ بھی لوڈنگ میں ہیں تو تقریباً گندم جو ہے ہر جگہ پہ ہی سٹا نکال چکی ہے اور مشہلہ سے جان جان پر کاشت ہوئی ہے وہاں پر تو بہت اچھی ہے کئی جگہ ایسی بھی ہیں کہ وہاں پر کاشت نہیں ہو سکی یہ دیکھیں جی ہمارے روڈوں کی حالت گاڑی جو ہے وہ بلکل ہی چلا نہیں پا رہا بس بیس پچیس بیس پچیس کی سپیڈ سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں کوشش کی تھی کہ جلدی واپس چلے جائیں گے اس روڈ سے لیکن اس روڈ کا تو بارشوں کے بعد حالات ہی بہت خراب ہو چکی ہیں بچارے کے خیر بارشوں نے ہر طرف تباہی تو ضرور میں چاہیے ابھی بھی میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کتنا پانی کھڑا ہے ابھی بھی زمینوں میں یہ اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پانی ہے بہت زیادہ پانی ہے بلکہ بہت بھی نہیں بہت زیادہ کچھ اریاز جو ہیں وہ زمینیں جو ہیں وہ نکال کے انہوں نے پانی کاش کی ہوئی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ بچاری ایسی پڑی ہوئی ہیں بس اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنا کرم کرے اس سال حالات بہت خراب ہیں آپ کی سوچ ہوگی اس سے بھی برے حالات ہیں زمینداروں کے اور یہاں کے رہنے والوں کے بس اللہ پاک ہر ایک کو اپنے پردے میں رکھے اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا پردہ نہ توڑے یہ ہے ابھی تقریبا ہمیں ابھی جو ہے تقریبا ہمیں ابھی بھی کافی ٹائم لگے گا راستہ بھول گئے ہیں ہم لوگ پیچھے چلیں گے ہم لوگوں نے اس راستے پہ جانا تھا ہم لوگ باتیں کرتے کرتے ویڈیو بناتے ہوئے اس راستے پہ چل پڑے سیدھے پہ یہ جی ہمارا کنری کی طرف جانے کا راستہ ہے خیر ابھی ہمیں ٹائم لگے گا جانے میں تقریبا کوئی آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم لوگ کنری اور پھر گھر پہنچیں گے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ جو تھوڑا بہت ہے شگل وہ لگاتے جائیں گے تو علی کو بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں علی ابھی کھا کے بیٹھے وہ کھارے وہ نیچے رکھے ہوئے ہیں شاو پر یہ اس کی آنٹی نے دیئے تھے اس کو گھر کھانے کے لیے لیکن جناب کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے یہاں پر ہی کھا لیے اور وہاں پر اس کو بڑا زور لگایا انہوں نے کہ کچھ کھالو کچھ کھالو لیکن ہمارے صاحب جو ہیں وہ اس وقت کھلنے میں مصروف تھے باقی بچوں کے ساتھ تو بھوک لگی نہیں اور اب بھوک لگی ہے تو ماشاءاللہ سے اب یہ کھارے ہیں اسی کے اوپر ہی گزارہ کر رہا ہے تو دوستو الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ کنری پہنچ چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا شغل بھرا اور آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ہمارا ٹائم تو اچھا گزرا آپ کا کیسا گزرا تو ضرور بتائیے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہمارا سفر تو آپ لوگ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اچھا گزرا آپ کا کیسا ٹائم گزرا آپ ضرور ہمیں بتائیے گا مجھے اور محمد علی کو دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فالو بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے اسلام علیکم